ہیلو جی ہاں بھائیو بینو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے جی ہاں ہمارے چینل خان این خانس پڈکشن میں دوستوں آواز کی دنیا کے دوستوں آپ سب کو آج آج میں ایپٹروں کی ممکری سنانے والا ہوں جی ہاں میں امین سیانی نہیں اتھر خان آپ کے بیچ آپ کا مہمان جی ہاں دوستوں آج سب سے پہلے آج جو ہمارے ماننی ہے لالو پرشادی آدب جی سنیے آپ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں دیش باشیو یوٹیوب کے مادھم سے کہنا چاہتا ہوں بھارتیہ ٹیلینٹ ہے اس کو آگے برہائیے ان کے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریے گھنٹی ٹنٹنا دیجئے تاکہ ٹیلینٹ آگے برسکے بھر 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 گیا آپ تک نہیں کیا ہلو دوستوں تو سب سے پہلے آج آپ کے بیچ جو ایکٹر ہیں ویٹرین ایکٹر اوم پرکاش مرخوردار یہ کیا where is تم آرہ آج کا topic ایک ایملی ہے اور ایک ایملی کے وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گیا ہوں مو میں پانی آتا ہے اور میں کھا نہیں پا رہا ہوں بڑا پا گیا ہے مرخوردار اس کے بعد اشک کمار ارے بیٹے بیٹے آس تو مجھا گیا بیٹا مجھا گیا جھن پٹایا جھن پٹایا چھت کے اوپر بھون املی دیکھ کے منل چائے مانگی وانس مور بیٹا تھوڑا سا املی دینا اس کے بعد اجیت لائن وا 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 very smart املی بھی لائے وہ بھی تھوڑا سا مونا ڈارلنگ ان سے کہو کہ میرے لئے دھیر سارا املی لے کر آئیں ورنہ ان کے موہ میں بڑا سارا بوم لگا دو تاکہ دوبارہ کچھ نہ کھا سکیں شکتی کا پرساو آؤ یہ املی کا بوٹا بیری کا پیر املی کو دیکھ کے منہ چوٹا ہے لے آؤ دھاک کے ٹکے دھاک کے ٹکے آؤ اس کے بعد سنی دے لے بابو جی آج مجھے املی کھانے سے آپ بھی نہیں روک سکتے ہیں میرا موہ میں پانی آ رہا ہے اگر مجھے املی نہیں ملی تو مارتوں گا پھارتوں گا میرا موہ میں پانی نہیں آنا چاہیے آؤ اس کے بعد گلشن گروبر آؤ بیٹ مان املی کا بوٹا بیری کا پیر املی کھٹے میٹھے بیر املی چوز کے اس کے بعد راج کپور صاحب جانی نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بہچھار سے بندہ ڈرتا ہے تو املی کے چٹکار سے آؤ اس کے بعد پران واہ بیٹا سائیں پران کسی کی جان نہیں لیتا بے وکوف وہ خود پران کا نام سنکر پران تیاغ دیتے ہیں مجھے یہ میرا املی دے دو ورنہ پھر نہ یہ کہنا کہ مائیکل دارو پی کے دنگا کرتا ہے اس کے بعد عجائے دیوگن صاحب مجھے میری املی نے لوٹا بیرو میں کہا تم تھا میری ویمل ہار گئی کیونکہ اس کے اندر کیسر کم تھا کیسر پان مسالہ بولو زمان کیسری اس کے بعد اس کے بعد شاروخ خان صاحب اے مجھے ابھی املی بہت پسند ہے اے سمرن میں نے تم سے کہا تھا جا تو بھی اپنی املی کھا لے یہ املی تیرے نام ہے اس کے بعد دو عمیتہ بچن صاحب کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لئے بھائیہ یہ آپ کی لئے بنایا گیا نہیں ہے یہ میری املی لے کر کیا بھاگ آئیں آئیں میں مجھے واپس کر دیجائے میں یعنی چٹکارے لگا کر کیا ہوں امیتاب بچن صاحب جب غصے میں آتے ہیں تو تمہارے اس جوڑ پنس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ املے اور تم یہ دونوں ایک ایک نمبر کے جس نے میرے املے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا میں اس کے شکل نہیں دیکھوں گا شبات اس کے بعد نانا پٹ کر ساپ اچھا ہے بھگوان کا دیا ہوا سب کچھ ہے دولت بھی ہے شورت بھی ہے بس ایک چٹکاری املی جیسی گل فرنڈ کی کمی ہے اے کنٹرول کنٹرول نہیں ہوتا کہی کو پریشان کرتا ہے میرا املے مجھے واپس کر دے کہی کو پریشان کرتا ہے اچھا ہے اس کے بعد بھوچپوری ایکٹر ایک فیمس بڑھا کیریکٹر آپ نے سنا ہوگا جن لوگوں نے بھوچپوری سنا ہے اس میں تو آنند موہن آنند موہن دیکھیں وہ کیسے بولتے ہیں ارے شوگی ارے جتنا املی کے دیکھ کے موں میں پانی نوی چھنا وات اتنا تو تورے دیکھ کے موں میں پانی آواتا آرے باپ رے باپ اس کے بعد امجد خان صاحب ارے اور سامبہ املی کس کے کس کے پاس ہے رہے سردار تھاکور کے پاس ہے تھاکور دیکھے کیا کہہ رہے ہیں گبھر مہا قسم اب دو ہی املی میرے پاس مجھ سے یہ املی میں نے دن دا تمہیں یہ املی مجھے دے تھاکور نائی میں نے کہا یہ املی مجھے دے تھاکور گبھر نائی اس کے بعد اس کے بعد میتھن چکرورتی میتھن دا ارے واہ کیا بات آیا میں املی اٹر مجھے املی اچھا لگتا ہے اس کے لیے آپ ان کچھ بھی کر سکتا ہے سمجھا کیا اس کے بعد پریش راول جامائیلا مست املی کا ٹیسٹ آنے کر بابا اے راجو ایک کچھ اور املی دینر بابا اکچھے کمار صاحب اب چپ کر یہ املی میں کھاؤں گا بابو بھائیہ کتنے چھچندر ہو گیا ہو یہ املی میں کھاؤں گا سنجھے مشرا پاپا پاپا یہ آپ کو املی کے کھٹا سے مار دے گا پاپا یہ بہت سوال پوچھتا ہے پاپا اس کے بعد نواز الدین سدیقی ماں قسم پانچ املی ایک ساتھ مو میں رکھ کے کھا سکتا ہے پھائیسل جب تک توڑے گا نہیں جب تک چھوڑے گا نہیں اس کے بعد اس کے بعد اسرانی بابو ہم انگریزوں کے زمانے کے املی کھاتے آ رہے ہیں مجھے میرا املی دے دو بابو تھانکو سمجھ دوستو اور ایک کوشش ہے یہ میری اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے کا موقع دیں تھانکو